نمازکار ونکم سسریع کال کیسے ہیں پربو دو میچز آج کی شام بھی ہیں تو اس ویڈیو میں کن کن باتوں پہ کن کن کہانیوں پہ چرچہ ہوگی سب سے پہلے وہ آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جو کہانی سناوں گا وہ تمیل تلائیواز اور پونیری پلٹن کے میچ کی ہے جو آج شام کا پہلا میچ ہے پھر دوسری کہانی ہوگی دوسرے میچ کے بارے میں جہاں گجرات اور یو ممبا یعنی دو پڑوسی آمنے سامنے ہوں گے اور چوتھی کہانی سناوں گا کہ ایکسچینج 22 کی ایپ پر کون سے کھلاڑی آپ پک کر سکتے ہیں تو بڑے پیار سہیت منان سے یہ ویڈیو دیکھئے گا سواگت آپ سب کا ایکسچینج 22 پریزنٹس سنیل کے سوطر میں پہلی کہانی پہلے میچ کی تمیل تلائیواز کے سامنے پونیری پلٹن ہے تمیل تلائیواز نے ایک میچ کھیلا ہے اور وہاں آپ نے تلگو ٹائٹنز کو چوالیس انتیس سے ہرائیا اچھے مارجن سے دو میچ پونیری پلٹن نے کھیلے ہیں ہریانہ سٹیلرز کو فائنل کے ریپیٹ میں پینتیس پچیس سے ہرائیا اور اس کے بعد پٹنا پائلٹس کو آپ نے ایک طرف ہرائیا چالیس پچیس سے تو دونوں ٹیمز کے پاس جیت ہیں دونوں ٹیمز کے پاس ریدم ہیں تین کہانیاں اس پہلے میچ کی کیا ہے نمبر ایک دونوں ٹیمز اب تک ان بیٹن ہیں چھوٹا سیمپل سائز ہے ایک یا دو میچ لیکن ٹیمز ان بیٹن ہیں نمبر دو یہ دو انناز کا مقابلہ ہے ایک طرف چرلاتن بیٹھے ہیں دوسری طرف بینچ پر جیوہ کو مار بیٹھے ہیں دونوں تمیل نادو سے آتے ہیں دونوں کو ان کے جونئر ان کے ٹیم میٹ پیار سے اننا کہتے ہیں دونوں ابھی ابھی ریٹائر ہوئے ہیں اور اپنے ٹائم کے دگج ڈیفینڈر رہے ہیں کہانی نمبر تین جو تمیل تلائیواز کے سٹریٹیجی کوچ کہہ لیجئے چیف کوچ کہہ لیجئے یا منٹور کہہ لیجئے جے ادھے کمار صاحب سامنے جو چیف کوچ ہیں بی سی رمیش یہ گروہ ششیے رہے ہیں رمیش صاحب دو ہزار دو ایشن گیمز میں بھارت کے لیے کھیلے تھے اس ٹیم کے چیف کوچ جے ادھے کمار صاحب تھے تو یہ گروہ اور ششیہ کی بھی ٹکر ہے جو اپنی اپنی ٹیم کے کوچنگ سٹاف میں شامل ہیں اگلی چیز پہ آئیے اس میچ میں لڑائی کن کھلاڑیوں کی ہونے والی ہے battle to watch out for کون ہو سکتے ہیں میرے لیے یہ تمیل تلائیواز کے رائٹ ریڈر سچین تنور اور پلٹن کے ان فارم نئے لیفٹ کورنر امن کی لڑائی ہے حالانکہ ان کے پاس ایک دو اور بڑے اچھے لیفٹ کورنر ہیں جو شاید دیکھنے کا موقع ملے لیکن سچین اور امن کی جنگ اس میچ کا نتیجہ تیہ کر سکتی ہے اب تین سوتر تمیل تلائیواز کے لیے کیا ہو سکتے ہیں پہلی بات تو مبارک چیرلاتھن کو جو پچھلے میچ میں جو اپنے دماغ سے اپنے ٹیم کو چلایا ہے کب 5-2 پہ کھیلنا ہے کب 4-3 پہ کھیلنا ہے کب ایکسٹر ڈیفینڈر ڈالنا ہے بہت سوجبود سے انہوں نے اپنے ٹیم کو چلایا اور ٹائٹنز کے خلاف آپ کو جیت ملی آج جیت کے تین سوتر کیا ہو سکتے ہیں نمبر ایک آج آپ سٹارٹ بھی 5-2 سے کر سکتے ہیں کیونکہ پونیری پلٹن امومن ڈوو ڈائی ریڈ پہ کھیل رہی ہے پچھلے دونوں میچ انہوں نے ڈوو ڈائی ریڈ پہ کھیلے تو دو ریڈر اور پانچ ڈیفینڈر لے کے آپ جا سکتے ہیں یہ چرلاتھن کہیں بہتر جانتے ہیں اس کیم کو نمبر دو ویروہ دی ٹیم کی ریڈرز پہ اٹیک مت کیجئے اگر وہ ڈوو ڈائی ریڈ پہ کھیلے پھر تو سو بھاوک سے بات ہے لیکن اگر وہ نیمیت تور پہ سیکنڈ یا فرس ریڈ پہ بھی کھیلتے ہیں ان پہ مت اٹیک کیجئے وہ سارے ریڈر بڑے چپل ہیں جو نکل جائیں گے انہیں اندر بولائیے اندر آنے دیجئے پھر حملہ بولیے نمبر تین گیم کے پیس کو تھوڑا دھیما رکھئے کیونکہ پونیری پلٹن کھیلی بھلے ہی ڈوو ڈائی ریڈ پہ ہے لیکن انٹینسٹی وہ ہمیشہ میچ کی تیز بنا کے رکھتے ہیں اس چال میں فسا لیتے ہیں اپنے ویروہ دیوں کو تو گیم کو دھیما رکھئے ڈوو ڈائی ریڈ پہ جائیے ڈیفنس میں بھی سہی امبرتی ہے سامنے آئیے پونیری پلٹن کے لیے جیت کے تین سوطر کیا ہو سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج پنکج مہیتے کو آتما وشواس دیجئے پچھلے دو میچز میں بہت سارے پوائنٹ ان کے پاس نہیں ہیں پچھلے میچ میں تو اور بھی کم تھے انہیں اپنا سٹرائک ریڈر بنائیے اسلام مہیت ٹھیک ٹھاک فارم میں ہیں پنکج کو حوصلہ دیجئے ان کو فرسٹ ریڈر بنائیے نمبر دو نمبر دو ریڈر جو ہوں وہ ہوں اسلام پنکج کے ساتھ رائٹ لیفٹ کا کامبینیشن بنے جا کے اٹیک کریں کارنرز کو نمبر تین مہیت گویت اچھی فارم میں ہیں پچھلے میچ میں ٹیم کے ٹاپ سکورر بھی تھے آج لیفٹ ان اور رائٹ ان پہ رہیے تک کہ نرندر کندولا اور سچن تمر کو وہ جو سرپرائز اٹیک کئی بار آپ کرتے ہیں یا تو اینکل ہولڈ یا چین کے پیچھے سے نکل کر جو آپ ڈبل اینکلز میں گھوستے ہیں اس میں آپ کی ضرورت زیادہ ہے ایکس فیکٹر کون ہوں گے ظاہر طور پر یہ سکھلاڑی کا میں نے ابھی ابھی نام لیا موہیت گویت اپنے دیفنس میں سرپرائز دیفنس میں اور ریڈنگ میں بھی اپنے ٹیم کے ایکس فیکٹر ہوں گے اور سامنے سے ساغر راتھی جن کا میں نے اب تک نام لیا نہیں ہے اسلام کو موہیت کو پنکج کو دوسرے ریڈرز کو روکنے کی ذمہ داری رائٹ کورنر اور پوری ٹیم کو چلانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے ایکسچینج 22 پہ کون سے کھلاڑی آپ لے سکتے ہیں یہ ویڈیو کے انت میں بتاؤں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ایکسچینج 22 کی اپ ڈاؤنلوڈ نہیں کی ہے پربھو لوگ جلدی کر لیجئے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی ملے گا آپ انٹرنیٹ پہ جا کے بھی ایکسچینج 22 ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں من کرے تو میرا ریفرل کوڈ تنیجہ لگا سکتے ہیں نہ من کرے تو کوئی بات نہیں کی فرق پہندا ہے لیکن فرق اس بات سے پڑھتا ہے کہ اپ پہ پہلے جا کے پوری ڈیٹیل پڑھ لیجئے ایک ریڈ کے کتنے پوائنٹ ملتے ہیں ایک ریڈ پوائنٹ کے کتنے پوائنٹ یا بونس کے کتنے پوائنٹ ہائی فائی میں پوری جانکاری ملے گی کوئی دکت ہو تو ہیلو بولیے ان کے کسٹمر کے آگے چلتے ہیں دوسرے میچ کی بات کرتا ہوں کہانی سناؤں گا انت میں آخر تک ویڈیو دیکھئے دوسرا میچ ہے گجرات جائنٹ بنا یو ممبا کا اب گجرات نے پچھلے میچ میں بینگلور بلز کو بڑیا میچ تھا 36 32 سے آپ جیتے مبارک رام مہر سنگ جی یو ممبا ایک میچ کھیلے ہیں اور دبنگ ڈلی سے ہارے تھے 36 28 اس میچ میں کچھ اچھی چیزیں بھی آپ کے لیے ہوئی ہیں اب اس میچ کی کہانیاں کیا ہیں نمبر ایک پڑوشیوں کی جنگ ہے نیکس ڈور نیبر برو ویسے بھی ممبئی میں اگر آپ آئیں گے تو کئی علاقے تو ایسا لگے گا کہ آپ گجرات میں گھوم رہے ہیں بہت ہی ملا جلا سا دونوں ٹیمز کا دونوں یہ ان پردیش کا بہول ہے کھانا بھی ہے سٹوری نمبر دو اس میچ کی یہ ہے کہ دونوں ٹیمز نے پرو کبڈی کے الگ فیز کو ڈومینیٹ کیا ہے یوں ممبا پہلے تین سیزن میں ڈومینیٹ کر رہی تھی پھر جب گجرات کا ادھگم ہوا پرو کبڈی میں سیزن پانچ اور چھے لگ ادھگ خیلے وہ ایک منی پیچ تھا جب گجرات جائنٹ کی توتی بولتی تھی کہانی نمبر تین سنیل پرویش جن کا ادھگم جن کا سٹارڈم گجرات جائنٹ کے ساتھ ہوا تھا اب وہ اس ٹیم کے خلاف کھیل رہی ہیں اور پہلی بار یہ جوڑی اکٹھی ہوئی ہے گجرات کے باہر اس سے پہلے الگ الگ ٹیمز میں تھے پہلی بار یہ جوڑی گجرات کے باہر اکٹھی ہوئی ہے اور اب گجرات کے خلاف کھیل رہی ہے منجید دہیا بھی گجرات کے ساتھ کھیل چکے ہیں پٹنا ہوتے ہوئے واپس اب وہ آئے ہیں یوں ممبا میں اور وہ بھی گجرات کے سامنے کھیلنے والے ہیں کن کن کھلاڑیوں یا جوڑیوں میں آج تقراب ہونے کے آثار ہیں میرے خیال سے یہ گجرات کے ریڈرز اور ممبا کے دیفینڈرز کا مقابلہ ہے پرتیق دہیا ہوں ایچ ایس راکیش ہوں گمان بھی اپنی پورو ٹیم کے اب آئیے تین سوتروں پہ جو گجرات کے لیے ہیں پرتیق اور گمان پرتیق کو پچھلے میچ میں آٹھ کے آس پاس پوائنٹ ملے تھے آپ نے جا کے سنیل پرویش کی جوڑی کو توڑنا ہے ایک رائٹ سے ایک لیفٹ سے باہر بلائیے ان کو تھوڑا سا للچائیے اور ہونے دینا ہے سوتر نمبر دو راکیش کیونکہ ککس بڑی اچھی لگاتے ہیں دونوں کورنر پہ سپیشلی لیفٹ کورنر پہ کک لگائیں گے اور سوتر نمبر تین جو آپ کی کورز میں ہیں کربیہ کر کے ایڈوانس ٹیکل مت کیجئے گا کیونکہ کورز پچھلے میچ چلے نہیں تھے ممبا کے ریڈر ضرور چلے تھے تو رسک مط لیجئے ایڈوانس ٹیکل مت کیجئے یوں ممبا کے جیت کے تین سوتر کیا ہے نمبر ایک جو آپ کی جو 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 منجیت منجیت ایک ریڈر ایک رائٹ ریڈر اجیت نے سپر ٹین لگایا تھا منجیت کا کھاتا نہیں کھلا تھا کوئی بات نہیں ایک میچ ہوا ہے اجیت جا کے رائٹ کورنر سومبیر پہ اٹیک کیجئے وہ جو آپ kicks لگاتے ہیں یا انتائس کر کے جھوٹی موٹی بونس کر کے پھر نکلتے ہیں سومبیر کو پسائیے اور منجیت جا کے جو آپ کے رائٹ کور ہیں نیرج کمار پچھلے میچ میں وہ بھی نہیں چلے تھے ایک دوسرے پہ اٹیک کریں بیسکلی اجیت اور منجیت جا کے پوری ایک طرف کا ڈیفنس سمیٹ ہے سوتر نمبر دو زفر دانش پچھلے میچ میں بڑا اچھا آل راؤنڈ کھیلے تھے نو ریڈ اور دو ٹیکل پوائنٹ آپ کے نام تھے آپ کو زیادہ ڈیفنس میں رہنا ہے سوتر نمبر سنیل پرویش کی جوڑی ڈیپ ٹیکل کرے مجھے اور آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ ایڈوانس چین ٹیکل کرنے میں بڑے ماہر ہیں لیکن گمان پرتیک راکیش تینوں بڑے چپل ریڈر ہیں ڈیپ ٹیکل کیجئے اندر بولائیے پھر دھاوا بولیے ایک سیکٹر میرے لیے اس میچ میں ایک طرف گمان ہے ایک طرف سنیل ہے ایک ریڈر ہے لیکن اپنی ٹیم کے لیے دونوں کا رول اہم رہنے والا ہے اب گمان پوری ٹیم کو چلانا جانتے ہیں اور پوری ڈیفنس کو چلانا آپ ہی نہیں ہے سنیل بھائی باقی سنیل نام کے لوگ آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہی ہوتے ہیں جب وہ کھلتے ہیں تب اب مدے کی بات کہانی کس کھلاری کی ہے کہانی کھلاری کی نہیں ہے آج کہانی سنا رہا ہوں ایک کوچ کی کوچ کا نام ہے گلام ریزا مزندرانی جو کی یوں ممبا کے کوچ ہیں ایران میں ایک پروونس ہے مزندران کر کے تو مزندرانی صاحب وہیں کے رہنے والے ہیں جیسے آپ کہہ لیجیے ساہر لدھیانوی جو لدھیانہ سے ہے اس طرح سے گلام ریزا مزندرانی وہیں سے آتے ہیں پہلے کوچ اکلوتے کوچ جو پرو کبڑڈی میں ویسے تو بھارت پوری دنیا کو کوچ سپلائی کرتا ہے ایران میں بھی اشن کمار صاحب اور ہمارے کیسی ستار صاحب جا کے کوچنگ کر چکے ہیں لیکن گلام ریزا مزندرانی اکلوتے اور پہلے کوچ ہیں جو بھارت کی پرو کبڑڈی میں آکے کسی ٹیم کے ساتھ جڑے ہیں یو ممبا کے ساتھ انہوں نے اپنا کریئر شروع کیا پھر تیلگو ٹائٹنز گئے پھر واپس یو ممبا آگئے پہلے کوچ اکلوتے کوچ ایسے ہیں جو نون انڈین کوچ ہیں جنہوں نے ایشن گیمز کی ٹروفی اٹھائی ہو دوہزار اٹھارے میں اور وہ ہارٹ بریک بھارت کو دیا تھا پھر جاکے انہوں نے کوریا کو ہرائیا تھا کوریا کے فیزیو تریپسٹ ان ایشن گیمز میں ایشن کو مار تھے بٹ وہ جو اپلبدی ہے وہ گلام ریزا کپٹن بھی رہے ہیں پھر ایشن اپنے ٹروفی اٹھائی ہے بھارت میں آئے اور آپ کو سممان ملا وہ بھاشا کا جو بیریر ہے کھلاڑیوں کے ساتھ تھوڑی سی فارسی تھوڑی سی ہندی تھوڑی انگلیش کے ساتھ بات بن جاتی ہے تو گلام گلام ریزا مزند دارانی ساتھ اس ملک سے آئے ہیں جس کے ساتھ بھارت کی کانٹے کے ٹکر رہتی ہے کبڑی میں لیکن جب وہ بھارت میں آتے ہیں تو یوں ممبا کے فین تیلگو ٹائٹنز کے فین ان کو پیار بہت دیتے ہیں یہ کبڑی کی خوبصورتی ہے یہ اس کھیل کا پیار ہے جو آپ گلام ریزا صاحب کو پزل کو شادل کو جین کن لی کو مراد شیخ ان سب کو دیتے آئے ہیں تو چلیے آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں آخری پڑا اس ویڈیو کا کہ ایکس چینج ٹونٹی ٹو کی ایپ پر آپ نے کون سے خلاڑی خرید نے تمل تلائی واز اور پونیری پلتن کے میچ میں سچین اور ساغر کی جوڑی آپ لے سکتے ہیں دوسرے میچ میں گجرات اور یوں ممبا کے میچ میں سومبیر اور پرتیق دہیا کو ضرور آپ کی ٹیم میں ہونا چاہیے ان کے شیئر آپ خرید سکتے ہیں یوں ممبا کی طرف سے اجیت اور منجیت کو لے لیجئے منجیت پچھلے میچ میں نہیں چلے تھے آج چل سکتے ہیں یہ میری اپنی سوچ ہے اپنے ویویق کا استعمال اور اپنی جیب کا خیال پربو لوگ اچھے سے کیجئے گا اچھے سے اپنا دھیان بھی رکھئے گا آپ جاہل